یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وسیل قریشی ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ کان میں عزام دینے کے تعلق سے ارشاد فرمائیں بچے جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں عزام دینے میں کیا احتیاط رکھنی چاہیے دیکھیں کسی بچے کی ولادت کے وقت اپنی طرف سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے عزام دینے میں کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو غسل وغیرہ اس کو کرانے کے بعد یعنی نہلا دولانے کے بعد اس کے کان میں عزام دلوانی چاہیے کوئی شخص خود دے والد صاحب خود دیں یا پھر قریب سے کسی کو بلا کر مسجد وغیرہ کے امام وغیرہ کو عزام دلوانی چاہیے اس میں کوشش یہ کریں کہ عزام چار مرتبہ اور اقامت تین مرتبہ یعنی سیدھے کان میں الٹے کان میں اس طرح سے دلوائیں قبلے کی طرف روح کر کے کھڑے ہو بچے کو گود میں لیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور پاس میں اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں یعنی بچہ موزن کے پاس میں ہے عزام دینے والے کے قریب میں ہے تو بھی دکت نہیں ہے اور اگر اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے تو بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باشرہ آدمی ہو صحیح الفاظ کے ساتھ عزام دے سکے اور چار مرتبہ تین مرتبہ اس طرح سے چار بار عزام تین بار اقامت یہ کریں اور تاخیر اپنے پاس سے مراد یہ ہے کہ ابھی جیسے بہت سارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیدائش جو ہے وہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہسپیٹل کے اندر جو ہے عزام دینا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ڈاکٹر نے جو ہوتی ہیں وہ اعتراض بھی کرتی ہیں یا وہاں پر اور بھی جو ہے وہ مریض ہوتے ہیں تو ایسے میں بہت سارے لوگ فورس بھی کرتے ہیں کہتے بھی ہیں مطلب وہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور سے وہاں امام کو بلا کے معاملہ کیا جائے اور ہر ہسپیٹل میں یہ ممکن نہیں ہوتا بعض جنگہ پاسیبل ہو بھی جاتا اور بعض جنگہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جب بچہ گھر پر آجا اس وقت دلانی چاہیے لیکن یہ ایک مجبوری ہے کہ بچہ ہسپیٹل سے جب تک اس کو چھٹی نہیں ملے گی ہسپیٹل میں جبردستی ڈاکٹروں سے لڑ جھگڑ کے یا کہاں سنی کر کے یہ سارے باتیں کہی جائیں ان سے بھی پریز کرنا چاہیے کہ جب بچہ گھر پر آجائے پھر آپ کسی کو بلوا کے پھر آزان دلوائے قبلے کی طرف روک کر کے آزان دینے والا آزان دے تو اس باتوں کا خیال لگنا چاہیے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آجائے گا موسیقی موسیقی